ناظرین آدھاب میں شاری آسیر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں سیاست ٹی وی کے سپیشل پروگرام ریوی و آف نیوز پیپر میں سیاست آپ کے لئے لے کر آیا ہے اقبار سی لیٹڈ ایک ایسا پروگرام جس میں ہم آپ کو آج کے اقبارات کی اہم خبروں کے بارے میں بتائیں گے اس میں لوکل نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں پر ڈسکشن کریں گے اور آپ کو اہم خبروں کی جان کرے دیں گے ہم اس پروگرام میں ہر امپورٹنٹ خبر پر روشنی ڈالیں گے چاہے وہ لوکل ہو نیشنل ہو یا پھر انٹرنیشنل اس پروگرام میں ہر خبر کے دعے تک جائیں گے کیونکہ کچھ خبریں اقبار کے محصرکیاں بن کر رہ جاتی ہیں یا پھر ٹی وی پر ان کو صرف دو منٹ کا ہی وقت مل پاتا ہے لیکن ہم آپ کو ان خبروں کے بارے میں تفسیر سے بتائیں گے اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد ہم ہے شاہد آپ کا خیر مقدم ہے شاہد سب سے پہلی خبر جو ہے آج کے اقبار کی وہ کہیں نہ کہیں جو پیجلے دنوں یہاں پہ ایک ہوا تھا ایک ہنسہ ہوئی تھی اس میں جو ہے مطلب دیکھا جاتا کافی چیزوں کو دیکھا گیا تھا حالانکہ وہاں پہ لوگوں کے خلاف بھی لاٹی چارج ہوا تھا وہیں پولیس پہ بھی کہیں نہ کہیں وہ ہوا تھا اسی بیچ پولیس نے بولا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی چیزوں کو نہ پھیلائیں اس میں جو ایک وہ کہتے ہیں کہ جو فیک نیوز واتس اپ پھیلتی ہے اس کے بارے میں بولا گیا کہ اس پہ نہ پھیلائیں اور پھر یہ خبر یہ بھی ہے کہ جو یہ ہوئی تھی ہنسہ اس میں جو لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ ایسی ہنسائیں نہیں ہونی چاہیئے ان پہ بھی پانچ لوگوں پہ کیج درج ہو گیا ہے اور جس ہوتل کو بند کیا گیا تھا وہ ہوتل بھی کل گیا وہیں بھی یہ خبر اور آئی ہے کہ یہاں کی جو ملی کاؤنسل ہے اس نے بھی یہاں کے ڈی ایس پی سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ ایسی ہنسائیں جو ہوتی ہیں ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں جو ہے آپ لوگوں پہ دیکھ رہا تو ایک وہ لیجئے ایکشن سکت ایکشن لیجئے تاکہ ایسی چیزیں یہاں پہ دوبارہ نہ ہو یا کہیں پہ بھی نہ ہو اگر دیکھ رہا تو اس وقت ہندوستان کے کئی ایسے وہ ہیں ایسے جہاں پہ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں لوگ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے خلاف وہ کر رہے ہیں کچھ پارٹیاں بھی ہیں جو کہیں نہ کہیں ایک وہ لے کے چل رہی ہیں کہیں ایک ہی سپورٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس طرح کی چیزیں دیش میں نہیں ہونی چاہیے دیش میں صرف ڈیولپمنٹ کی بات ہونی چاہیے دیش میں اور بھی ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اس وقت مہنگائی بہت ہے وہ ہونی چاہیے لیکن دیکھ رہا تو اس وقت کی پولٹکس میں کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے کوئی گلتی سے کوئی مورتی ٹوڑ گئی ہے بھگوان کی اگر وہ مطلب کیا بولتے ہیں مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے تو اس کو معاف کر دیا رہا تھا اگر وہ ہندو ہوتا ہے اگر وہیں کسی اور مذہب کا ہوتا ہے اور وہ اگر اس کا مائنڈ صحیح نہیں ہے تو اس کے خلاف پھر دیش میں پروٹیشٹ ہونے لگتے ہیں اسی بھی سگندر آباد میں پروٹیشٹ ہوا در اس میں کافی سنکھیا میں لوگ گیدر ہوئے اور وہاں پہ سنگٹھانے بی ایش پی جس نے پروٹیشٹ کیا اس کے بعد پولیس وہاں گئے اس کے بعد کافی لاتی چارج ہوا کافی چیز ہے سگندر آباد میں لیکن وہاں کا محول شانت ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ شانتی کو آپ بنائے رکھیں دیکھیں ابھی تلنگانہ کا جو معاملہ سامنا ہے اس میں کل ہی آل انڈیا ملت کاؤنسل اف تلنگانہ جو ہے اس نے یہاں کے جو پولیس کے مہاری دیشہ کے ڈاکٹر جیتندر ان سے ملا ہے اور انہیں صاحب طور پر کہا ہے کہ جو لوگ ان سب چیزوں میں شامل ہیں ان کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے دیکھا گیا کہ شانیوار وہ کس طرح سے کچھ لوگوں نے جس پہ کچھ دل کا سمرتھن ملا وی ایچ پی کو لوگ شامل تھے اور یہاں تک ہی بھاچپا کے جو لوگ شامل تھے وہ سارے لوگ ایک ہو کر سگندر آباد میں بند کا آوان کیا پورے شانیوار کو اکثر دکانے بند دکھی جو لوگ اس کے سمرتھک میں تھے انہوں نے اپنی دکانے بند کر دی اس کے بعد پولیس کا طرف سے لاتھی یا چارج کی گئی تھی وہاں کی جو بھیڑ ہے اس کو ہٹانے کے لیے پولیس نے یہ کہا کہ سب سے پہلے جہاں پہ لوگ اکٹھا ہوئے تھے وہاں پہ ان کو جانے کا کوئی پرمیشن نہیں دیا گیا تھا اور نہ ہی اس بات کی انہوں نے اجازت لی تھی اس کے بعد پولیس نے ان کو ہٹانے کوشش کی جس کے بعد ادھر سے جو چپل ہیں یا پھر جو ایٹ ملا وہ چلایا گیا اس میں پندرہ پولیس کرمی جو تھے وہ گھائل ہوئے یہاں تک کہ ایک پولیس کرمی کے سر میں بھی چوٹ آئی تھی اب دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے جو معاملے ہیں تیلنگانہ میں وہ صرف اس لیے کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے جو گورنمنٹ چل رہی ہے جو کانگریس ہے کہ اس کو کہنے کے مددوں سے بھٹکایا جائے اور آگے چل کر اس جو کام ابھی کانگریس سرکار کر رہی ہے کہ ان سب چیزوں منا فستے ہوئے یہ ویبادت کاموں میں فجر جس کو لے کر بعد میں جو یہاں پہ بھاچپا ہے یا بی آریس سے اس کو گھرنے کے کوشش کیا جائے ابھی ایک بات کا اپنے ذکر کیا تھا کیونکہ ہیدر آباد میں دیکھا گیا کہ ایسے معاملے دو تین آ چکے ہیں کچھ دن پہلی ایک ایسے معاملے آئے تھے جس میں وہ جو مورتی جو توڑا گیا تھا اس میں وہ گئر مسلم تھا وہ ہندو تھا حالانکہ اس سے پہلے پوری وہ بنائی گئی تھی لیکن اس کے بعد جب نام ایسا سامنے آیا تو پھر وہ شانک ہو گیا اب اس معاملے میں ایسا اس چیز کو ایسا دکھا گیا کہ اس کی مانسک سنتولن صحیح نہیں تھی جس کو لے کر حالانکہ پولیس نے اس کو طورت گرفتار کر لیا اس معاملے میں کہیں پولٹیکس نہیں ہوا اس کو لے کر کہیں پولٹیکس نہیں ہوا جیسے معاملہ سگندر آباد کا آیا اس کے بعد سے بڑے پیمانے پر دیکھا گیا کہ کیسے لوگ اکٹھے ہوئے اور اس کے خلاف پورٹیش کرنا شروع کر دیا اس طور پر یہ ہے کہ ان طرح کے معاملے کہیں نہیں ہونے چاہیے اس طرح کا معاملہ کچھ بھی ہو کوئی نہیں ہوتا کہ کسی دھرم کے اوپر جو چیزیں چل لیں اس پر آپ کسی کو لے کر سوال کھڑا کرو ان سب چیزوں کا کنڈیم کرنا چاہیے لیکن کنڈیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کسی بھی دھرم پر نہیں ہونا چاہیے ہم دیکھ رہے کیسے اب جو سگندر آباد میں جو معاملہ سامنے آیا اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اکٹھا ہو رہا تھے پورٹیش کرنے کے لیے وہاں پر اس راستے میں ایک مسجد تھا اور اس مسجد کو نشانہ بانانے کیا کوشش کیا گیا آپ سمجھیں کہ کیسے ایک طرف یہ لوگ بیٹھ رہے پورٹیش کر رہے اس کے اوپر کروائی کرنے کی لیکن پھر وہی لوگ دوسری طرف یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ماحول اور بگڑے اور راستے میں جو مسجد ہے اس کے اوپر وہ کوشش کر رہے ہیں کہیں کہ کچھ ایسے ہم آپتی جنگ باتیں بولیں یا ایسی آپتی جنگ چیزیں کریں جس کو لے کر محول اور خراب ہو کیونکہ دیکھا گیا کیسے پولیس نے وہاں پہ لاتی چارج کیا کیونکہ معاملہ ایسے بڑھ گئے تھے کہ وہاں پہ پولیس کو لاتی چارج کرنا پڑا لیکن تیلنگانہ میں کہیں نہیں کہ کیونکہ اگر معاملہ ایسے بڑھ رہے ہیں تو یہاں کی جو پولیس ہے جس ویکٹی نے کیا اس کو گریتار بھی کر لیا گیا اگر معاملے ہیں اگر سچ میں آپ کو انصاف چاہیے یا ایسے باتیں رکھنی ہے تو آپ جو یہاں پہ لائن آرڈر کام کر رہا ہے جو پولیس پرشاہسن ہے آپ اس کے سامنے اپلیکیشن دو آپ ان سے ملیں لیکن روڈ پہ اترنے کے بعد کیونکہ جب ایک پروٹیشٹ ہوتے ہیں تو اس راستے سے گزرنے والے سارے لوگوں کو پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں کہ آپ پروٹیشٹ کر رہے ہو تو جو یہاں کی ہیدر آباد کے عوام ہیں اس کو لے کر کہ اس کے کاموں سے رکھا جا سکے اگر یہاں پہ بھاجپا کی گورنمنٹ ہوتی یا پہ کانگریس گورنمنٹ نہیں ہوتی تو یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ ایسا پروٹیشٹ یا پھر کہلے ایسا پردرشن آپ کو شنوار کو دیکھنے کو نہیں ملتا بلکل جس طرح سے اس طرح کے پروٹیشٹ ہوتے ہیں وہی پروٹیشٹ سے لیٹے ٹے خبر اور سامنے آئے کہ بیرائیش میں ابھی حال ہی میں ایک دنگا ہوا تھا جس کو لے کر کے کہیں نہ کہیں دیکھا رہا تو اترپردیش کے جو سرکار ہے اس نے پکشپات کیا وہ صرف ایک ہی طبقے کو لے کر کے چل رہی ہے ساتھ میں دوسرے طبقے کو اس طرح سے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسے مارو مت لیکن اس کے ہاتھ پیر اس طرح سے توڑ دو کہ وہ اپائی جھو جائے سیم یہی سیٹویشن اس وقت اترپردیش میں چل رہی ہے کہ ایک جو وہ ہے طبقہ اس کو لے کر کے ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں ابھی حال ہی میں جو چیزیں ہوئی تھیں اس کو لے کر کے ایک بڑا بیان سانویات یوگیت اتناد نے کہا تھا کہ جو بھی آروپی ہیں ان کو بکشا نہیں رہا گا لیکن ان آروپیوں میں اگر آپ ناموں کی لشٹ دیکھیں تو اس میں عبدال یہی سب حمید وغیرہ نکل رہے تھے اس میں کوئی بھی کشن وغیرہ کوئی نام نہیں نکلاتا اسی بھی وہاں پہ ایک نوٹس لگایا گیا پیڈا کوٹی کی طرف سے تیز گھروں اور دکانوں پہ جس میں سے بیس گھر دکان جو ہیں مسلمانوں کی تھی اور تین گھر دکانیں جو تھیں وہ ہندووں کی تھی اس میں پھر کل وہاں کی جو کیا بولتے ہیں کوٹ ہے اس نے ایک بیان دیا اس نے کہا ہے کہ اتنی جلدی کاروائی نہیں ہونی چاہیے اس کو روک لگا دی ہے اور پندرہ دن کا سمیہ دیا ہے پندرہ دن کے بعد وہ اپنا جواب داخل کریں گے اور اس کے بعد جو کاروائی ہونے ہوگے لیکن یہاں پہ شاید اگر ہم دیکھیں تو اتر پردیش کی اگر بات کریں تو اتر پردیش میں ایک تو ٹھوکو راجنیتی چل رہی ہے اور پھر بلڈوزر جسٹس چل رہی ہے بلڈوزر جسٹس پہ ابھی سپریم کورٹ نے روک لگائی تھی لیکن ابھی جب یہ کیس ہوا وہاں پہ تو اس کے بعد بولا گیا کہ روڈ کو چوڑا کرنے کے لیے ہم نے یہ نوٹس لگایا ہے اور یہ نوٹس ہم نے تئیس لوگوں پہ لگایا ہے ملہب تئیس لوگ ہیں اس میں شامل جس میں سے بیس ایک ہیں تین ایک ہیں اور پھر اس کے بعد پھر وہاں کے آئی کورٹ جو وہ کہتی ہے الاباد آئی کورٹ کی لکھنو بینشی نے کہا ہے کہ بھئی آپ اس طرح کاروائی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو کم سے کم پندرہ دن کا وقت دینا چاہئے تو پندرہ دن کا وقت دیا گیا کورٹ کی طرف سے اس کے بعد پھر یہ جواب داخل کرنے گا اس کے بعد کیا سین ہوتا ہے وہ لیکن اگر دیکھا رہا ہے تو اتر پردیش میں بائی پول بھی ہونے والے ہیں بائی پول کو لے کر کے جو ابھی اس وقت وہاں کی راج نہیں تھی وہ گرمائی ہوئی ہے وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی چیزوں سے دھیان بھڑکانے کے لیے ایک سوچی سمجھے ساجش کے تحت بریج میں ہنسہ کرائے گئی تھے دیکھیں اتر پردیش کبھی آپ نے ذکر کیا ایک تو وہاں پہ ٹھوکو رائے نہیں تھی دوسری بلڈوزر اگر دیکھا جائے اتر پردیش میں تو ان دو چیزوں کے علاوہ آپ کو وہاں پہ کچھ نہیں دیکھیں گے اب یہ حال ہی مطر پردیش میں کافی بھاری بارش ہوئی تھی اور اس بارش میں دیکھا گیا کیسے وہاں کا جو ویدھان سبا ہے جہاں سے ایمیل جو وہاں پہ ویقاس کے نام پہ تو ابھی بلکل ٹھپا ہے وہاں یہ دیکھا گیا کہ کس طرح سے وہاں پہ بہرائش ماملہ ہنسہ گروپ لیا اس میں کچھ پولیس کرمیوں پہ بھی کروائی کی گئی وہاں کے جو لوگ ہیں دیکھا گیا کیسے وہ ایک دم اپدرہو پہ آ چکے تھے ابھی اس کے بعد جو ماملہ سامنے آیا کہ تیس گھروں پہ اس پہ نوٹی چسپا کیا گیا اس میں یہ حوالہ دیا گیا تھا کہ آپ تین دن کے اندر اس کو لے کر جواب دے اور پی ڈاپلو ڈی کے طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آس پاس کے جو بھی مکان ہیں اس لیے صرف ٹوڑا جا رہا ہے کیونکہ یہ عوید ہے اور وہاں پہ جو روڈ ہے اس میں یہ پیچ کھڑا کر رہے ہیں وہی اگر دیکھا جائے تو پی ڈاپلو ڈی کے بعد سے جو تین دن کا حلف نامہ دیا گیا کہا گیا تھا کہ تین دن کے اندر جواب دے لیکن اب وہی اوطر پردیش کی جو ہائی کوٹ ہے وہاں الہاباد ہائی کوٹ نے کہا ہے حالانکہ اب یہ پوری طرح سن کو رہات نہیں دیا گیا الہاباد ہائی کوٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ پندر دنوں جو کہ تین دن کا ٹائمنگ تھا اس کو پندر دن کر دیا گیا کہ پندر دن کا اندر آپ جواب دے حالانکہ پوری طرح پر اس پر روک نہیں لگائی گئی ہے اور اس کے اگلی سنوائی تیس اکٹوبر کہوں نہیں ہے لیکن وہی اگر بات کی جائے کہ جس طرح سے پی ڈابلو ڈی کے طرف سے یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ تیس جو مکان ہیں وہ عوید ہیں لیکن اس کے بیچ جو ٹائمنگ ہے اس کو لے کر سوال کھڑی کیے جا رہے ہیں کیونکہ دیکھا گیا کہ جب بھی اتر پردیش میں کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں جا ہنسہ جھڑپ ہوتی ہیں تو کسی ایک خاص سمودائے کے جو گھر ہوتے ہیں اس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کلوک اور صبح کی جو کرنے نکلنے سے پہلے وہاں پہ بولڈوجر سامنے کھڑی ہوتی ہے وہی جو وہاں پہ یہ معاملے بڑھتے گئے ہیں تو یہ معاملہ مانودھکار آئیوگ میں گیا وہاں کے جو وکیل ہے ڈکٹر گجندر یادو نے وہ مانودھکار آئیوگ میں ایک اچھی کا دائر کی جس کے بعد سے جو الہاباد ہائی کورٹ نے اس پہ سنوائی کی اور اس نے پندر دنوں کا وقت دیا ہے اگلے سنوائی تیس اکٹوبر کو لیکن اس میں یہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آخر کار اگر یہ گھر اوید ہے تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے جہاں اتر پردیس میں کئی ایسے معاملے سامنے آتے ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ لگتار کہیں پہ اگر ویواد ہو اور وہ جو گھر ہوتے کسی ایک پخش کا ہو تو اس پہ خاص طور پہ ترن بلڈوڈجر ایکشن ہوتا ہے اور اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ صاف طور پہ جاہر نہیں ہو چکا ہے کہ وہ لوگ اپرادی ہیں کی نہیں آپ کسی کے نام کے شک پہ اس کے گھر کو گرانے کا نوٹی جاری کر دیتے ہیں یہ کلیر ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپرادی ہے کی نہیں اگر اپرادی ہے بھی تو آخر کار اس کے اپرادی ہونے کا گھر سے کیا کنیکشن ہے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سپریم کورٹ ہے اس نے بھی سنوائی کی تو اس نے یہ بھی صاف طور پہ کہا کہ اگر کوئی گھر کسی اوید جگہ پہ بنا ہے تو بے شک آپ اس پر ایکشن لے سکتے ہیں لیکن کسی ایک کیاپ اپرادی ہونے کی وجہ سے آپ پورے گھر کو ڈیمولیج نہیں کر سکتے ہیں لیکن اب دیکھنے والی بات ہو کہ اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے اتر پردیش جو ہے وہ خود کو سپریم کورٹ سے اوپر مان رہا ہے بیچ میں دیکھا گیا تھا کہ کیسے ساون کا وقت سپریم کورٹ نے اپنی سنوائی کرنے کے بعد بھی جو اتر پردیش سرکار ہے نہیں اس کی بات مانی پھر اس کے بعد سے سپریم کورٹ نے کڑی فٹکار لگائی جس کے بعد سے جو اتر پردیش سرکار ہے وہ اس بات کو ردیعمل کی لیکن اب وہی جو معاملہ پھر سامنے آیا ہے کیونکہ صاحب طور پر سپریم کورٹ کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جو ایک اپرادی ہے تو اس کو لے کر آپ جو اس کے پورے گھر کو ڈیمولیس نہیں کر سکتے لیکن ابھی جو پھر سے معاملہ سامنے آیا ہے اس میں جو الہاباد ہائی کورٹ نے اس نے اپنی اپتی جتائی ہے اور اگر یہ معاملے پھر تیس اکٹوبر کو سنوائی ہونے ہیں تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ تیس اکٹوبر کو یہ کس کے پکش میں سنوائی ہوتی ہے بلکل جس طرح سے اگر آپ بلڈوزو جسٹس کی بات کریں یا پھر نیم پلیٹ کی بات کریں یا پھر ٹھوکو انکاؤنٹر کی بات کریں تو وہ چیزیں کہیں نہ کہیں یوپی سے شروع ہوتی ہیں پھر وہ یوپی سے شروع ہوتے ہوتے دیش کے اور راجیوں میں پھیلتی ہیں لیکن وہی اگر دیکھ رہا ہے تو مہاراشترا میں جو ہے کیا بولتا ہے اس وقت راجنیتی سرگرمیاں کافی گرم ہیں وہاں کے ودانسابہ چنوہوں کا مللپ ہو چکا اعلان پوری طرح سے حالکہ یہاں پہ سیدھا مقابلہ ایم وی اے اور مایوتی میں وہیں بی جے پی نے 99 سیٹو پہ اپنے کانیڈیٹس کا اعلان کر دیا مایوتی میں ابھی سیٹو کا اعلان باقی پارٹیاں کرنا چاہ رہی ہیں جن پہ ابھی چرچہ چل رہی ہے لیکن وہی اگر بات کریں مہاوکہ زگاڑی ایم وی اے کی تو اس میں کانگریس ان سی پی شہد توار اور شیو سینہ اوڈو تھاکرے گوٹے ان میں ابھی سیٹو کو لے کر کے کہیں نہ کہیں کھیستان چل رہی ہے بات بن نہیں پا رہی ہے اور اس بیچ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ بھی کھیستان کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑی وہیں اس بیچ وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس بات جو چناؤ ہوگا اس میں مراتھا ارکشن ایک بڑا مددہ ہو سکتا ہے مراتھا ارکشن کو لے کر کے منوزہ رنگے پاٹیل جہاں وہ پروٹیج کرتے ہیں انہوں نے بکرتال بھی کی دی اب اس بیچ ان کا ایک بیان سامنے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دھرم پریورتن نہیں ہمیں ستہ پریورتن چاہیے منوزہ رنگے پاٹیل کو مراتھا ارکشن کو لے کر کے کافی سارے بیان دیتے رہتے ہیں وہ ہندت کو لے کر کے بیان دیتے ہیں وہ وہاں کی گورنمنٹ کو لے کر کے بیان دیتے ہیں لیکن اب انہوں نے ایسا کہا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے سطح پریورتن چاہیے ہمیں دھن پریورتن نہیں چاہیے دیکھیں مہاراشتہ کے اگر بات کی جائے تو مہاراشتہ میں اس ٹائم سیاسی جو حلچہ ہے وہ تیج ہو چکی ہے اور وہاں پہ سارے جو امیدوار ہیں یا پھر کہلیں جو پارٹی ہے وہ اپنے جیت کے زمین تلاش کرنے کے پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس ٹائم جو مہاراتہ آرکشن پچھلے کچھ سالوں سے چل رہا تھا وہ اس وقت کافی زیادہ سرکھے میں بنا ہوا ہے وہاں پہ اگر ہم منوج جرانگے کی بات کرے تو دیکھا گیا کیسے کہ وہ بھوک ہرٹال پہ رہے ہیں جب انہوں نے اندولان شروع کیا تو وہاں کے جو مکہ منتری تھے ایک ناشندے وہ کئی دنوں تک اس معاملے میں کوئی بات نہیں کی لیکن جب دیکھا کہ آخری یہ معاملہ اور بڑھتے جا رہا ہے تو اس کے بعد سے انہیں خود مجبورن ہو کر جو منوج ہے ان سے بات کرنا پڑا اس کے بعد سے ان کی چھویں اور بڑھتے گئی اس ٹائم یہ بھی دیکھا گیا کہ جو پورٹیشٹ ہوئے تھے اس درمیان لاتی چارج کیا گیا تھا حالانکہ جو مکہ منتری ہیں وہاں کے انہوں نے صاحب طور پر منوج جرانگے سے جب فون پر بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ راج سرکار جو ہے وہ پولیس کو اس بات کا پرمیشن دے کہ وہ لاتی چارج کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی راج میں لاتی چارج ہوتے تو ایسا ہے نہیں کہ وہاں پہ کی جو گورنمنٹ ہو یا پھر پولیس پرشاہ سن ہو اس کو پتہ نہ ہو لیکن آخر کار جب ایک ناشیند کو ایسا لگا کہ معاملے بڑھ سکتے ہیں تو انہوں نے جو منوجرانگے ہیں ان سے بات کرنے کے کوشش کی کیونکہ یہ سارا معاملہ آنے والے آقامی ویدان سوہ چناؤ کو لے کرتا ہے وہی نتیجر ہے کہ آخر کار اب وقت ایسا آ چکا ہے کیونکہ مہاراشتہ میں ویدان سوہ چناؤ ہونے ہیں اور اسی وجہ سے جو منوجرانگے ہیں ان سے سارے پارٹی کے جو نیتہ ہیں وہ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملنے کے لیے تاتا لگی ہوئی ہے اسی بیچ منوجرانگے انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ جہاں پہ ہمیں جیتنک امید ہیں وہاں پہ ہم اپنے امیدوار اتاریں گے اور سب سے خاص بات انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس بار جو سے کوئی مطلب نہیں ہے انہیں ستہ پڑیورتہ سے مطلب ہے اور اسی بیچ انہوں نے ایک اور لائنگ کا ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم لڑتے ہیں تو بی جی پی خوش ہوتی ہے اور نہیں لڑتے ہیں تو مہاں کا سا گھاڑے خوش ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی کافی دعا پیچ کا معاملہ ہے کیونکہ اگر لڑے تو بی جی پی خوش نہ لڑے تو مہاں کا سا گھاڑے خوش اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر کار جو ابھی کیونکہ الیکشن میں تھوڑا وقت ہے لیکن سارے پارٹیاں ان سے اپنا یہ مانگ رہی ہیں سب سے مدد مانگ رہی ہیں کہ سمرتھن دے دے آپ کیونکہ ابھی انہوں نے کھولے طور پر اعلان کیا کہ ابھی ہم کسی کو اپنا سمرتھن نہیں دیں گے اور جہاں پر لگتا ہے کہ ہماری پارٹی جیت سکتی ہیں وہاں پر ہم اپنی امیدوار اتاریں گے کیونکہ دیکھا گیا تھا مہاراشتہ میں لڑائی او بیسی بنا ماراتھا رکشن کی ہوتی ہے اب بی جی پی کو بھی خاص طور پر اس بات کا دکھ ہے کہ اگر وہ ماراتھا سماج کو پر جاتی ہے کیونکہ دیکھا گیا پچھلے بار الیکشن میں سارے لوگ او بیسی کے کارڈ پر کھلے اگر او بیسی کے جو لوگ ہیں اگر کسی ایک پارٹی کو ووٹ دے دے اور ماراتھا رکشن کا ووٹ نہ ملے تو اس پر بھی کہیں کہ جو پارٹیاں ہیں ان پر کہیں نہ کہیں داؤں پیچھ لگنے شروع ہوگی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جو ماراتھا رکشن کو لے کر معاملے سامنے آئے تھے اس کے طرف سے بھی جو ووٹ ہے اس کو اپنے طرف لہ لے اور جو او بیسی ہے اس ووٹ میں بھی ہم سندھ مار پائیں بلکل جس طرح سے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں مہاراشتہ چناؤ کی تو اسے لے کر کے کہیں نہ کہیں جو وہاں کا ایک وہ کیا بولتے گڑ بندہ نے ایم وی اے اس کو لے کر کے روز نئے نئے خلاصے ہوتے رہتے ہیں چاہے وہ کانورس پارٹی ہو یا پھر ان سی پی شہد پوار ہو یا پھر شیف سینہ یو بیٹی ہو شیف سینہ یو بیٹی اور کانورس کو لے کر کے وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے سیٹو کا بڑوارہ صحیح سے ہونے نبالہ ہے وہیں اگر بات کریں ہم سنجی راوت کیوں سنجی راوت روز کوئی نہ کوئی ایسے بیان دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا سامنے آتا ہے کہ شاید یہاں پہ جو ہے وہ سیٹو کو لے کر کے چیزیں ابھی صحیح نہیں ہوئی ہیں وہیں بیٹھ ایک خبر اور آ رہی ہے کہ وہاں کے جسی ایم ایک ناشندے انہوں نے ملکہ ان کی پارٹی جو ہے انہوں نے جو ہماری پور کیابلت ایک جنرلیش تھی اور ایک وہ کیابلت سامات سے وکا بھی تھی ان کو ملکہ یہ جو بلکل ان کی جو حتیہ کی گئی تھی اس کے ایک ابھیوں کو انہوں نے اپنی پارٹی میں ایک چھیتر کا وہ بنایا ہے پر مکھیہ بنایا ہے اب اس کو لے کر کہ وہاں پہ بات چیت ہوئی وہاں پہ کافی چیزیں ہوئیں اس کے بعد پھر ان چیزوں کو ختم کیا گیا لیکن اس کو لے کر کہ ابھی بھی وہاں کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس پہ بات کر رہی ہیں اور ان کا کہیں نہ کہیں ایک وہ رائے کہ بھئی گوری لنکش ہمارے اندوستان کی ایک بڑی وہ تھی اس کے بعد پھر ان کی حتیہ کر دی گئی ان کی حتیہ کے بعد جو آروپی پگڑے گئے تو اس میں یہ بھی ایک تھا اس کو پھر آپ نے اپنی پارٹی میں جگہ دیتی ابھی آپ نے مہاراشتہ کا ذکر کیا کیونکہ وہاں پہ ویدھان سوچناؤں ہیں اور اسی کے ساتھ ہم گوری لنکش پہ آتے لیکن اس کے پہلے آپ نے ذکر کیا تھا سنجے راوت کا کیونکہ وہاں پہ بی جی پی جو ہے اپنی امیدوار اتار چکی ہے اور وہاں پہ جو کونیس کے سمرتھن میں ہیں وہاں پہ ابھی کافی داؤں پہ چل رہا ہے اسی بیچ جو شیف سے نا یو بیٹی سانسد ہے سنجے راوت ان کا بیان سامنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مہاوکاس آگاڑی میں سیٹ بٹوارے کو لے کر انہوں نے ایک بڑا بیان دیا انہوں نے صاحب طور پر یہ کہا ہے کہ سیٹ شیرنگ کو لے کر ابھی باتچی چل رہی ہے اور آج شام تک فائنل ہو جائے گا اسی بیچ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب لوگ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے اور کونگریس اللہ کمان سے بات ہو رہی ہے راجی کے کونگریس نیتا ہمارے دوست ہیں سیٹ شیرنگ میں سبی کو تھوڑا بہت تیا کرنا پڑتا ہے جو سنجے راوت ہیں انہوں نے صاحب طور پر اس بات کا سنکیت کی دیا ہے کیونکہ بیچ میں دیکھا گیا تھا کہ کیسے سیٹ شیرنگ کو لے کر معاملے چل رہے تھے اسی بیچ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیٹ شیرنگ میں سبی کو تھوڑا بہت تیا کرنا پڑتا ہے اور کونگریس کا اللہ کمان دلی میں بیٹھتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے مہاراشتر میں جو جہاں سے وہ چناؤں ہیں اس کو لے کر ابھی جو معاملے سامنے آ رہے تھے اسی بھی جو سنجے راوت ہیں ان کی پرتکیریت سامنے آئی ہے اور انہوں نے صاحب طور پر کہا ہے کہ آج شام تک جو سیٹ شیرنگ کا معاملہ ہے وہ کلیر ہو جائے گا اور اسی ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ راج کے کونگریس نیتا ہمارے دوست ہیں اور سی شیرنگ کے سب ہی کو تھوڑا بہت تیاغ نہ پڑتا ہے تو اسی بیچ مہاراشترہ سے یہ جوڑی بڑی خبر ہے جو کہ آج شام تک جو ہے سنجے راوت کے کہنے کے ساتھ سے آج شام تک جو سیٹ کا معاملہ ہے وہ کلیر ہو سکتا ہے اور شاید سام تک ہے کل صبح تک اس معاملے میں پوری پرتکیریہ سامنے آ جائے بلکل جس طرح سے ناظرین اس وقت دیش کے حالات ہیں اور دیش میں چناؤں چل رہے ہیں کہیں پہ بائی پول چل رہا ہے کہیں پہ جھارکند اور مہاراشترہ میں وہ کیا بولتے ہیں مطلب اس طرح کے جو بھی ہوتے ہیں گڑ بندن اس کو لے کر کے سیٹ شیرنگ کا معاملہ کافی زیادہ اہم رہتا ہے سیٹ شیرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی زیادہ سیٹ لینا چاہتی ہے کیونکہ جو وہاں کی لوکل پارٹی ہوتی ہے جو وہاں کی چہتری پارٹی ہوتی ہے وہ وہ ہمیشہ کہیں نا کہیں چاہتی کہ ہم یہاں پہ ہم یہاں کی لوکل پارٹی ہیں تو ہمیں یہاں زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے لیکن وہی اگر وہاں پہ ہم بات کریں اور پارٹیز کی تو ان کا بھی یہی ردعمل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے اسی بیچ جو ہے پھر ان چیزوں میں کہیں نا کہیں کھٹاس آتی ہے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ جو وہاں پہ اور پارٹی ہوتی اس کو ہوتا اور پھر وہ چناؤ جیت جاتی ہے آخری میں اگر گوری لنکیش پہ ہم بات کر لیں تو آخری میں کچھ منٹ میں کی گوری لنکیش کے جو ہتیارے تھے جو ایک ابھیقت بنایا گیا تھا اس کو شیف سینا سندھے گوڑ کے طرف سے اس کو شکروبار کو پارٹی میں شامل کیا گیا تھا لیکن وہی جب معاملہ وہاں پہ بڑھتے گیا تو اس کو پارٹی سے نکال دیا گیا یہاں تک کہ پارٹی میں صرف شامل نہیں کیا گیا وہاں کا اس کو پرمک بنایا گیا اسی بھی جب ویواد بڑھا تو اس کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ارجن خودکر جو ہیں جو کہ ابھی ورطمان میں وہ منتری نہیں تھے پہلے وہ منتری تھے ان کی موجودگی میں اس کو پارٹی میں شامل کیا گیا تھا جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ جب اس کی گرفتاری ہوئی تھی 2018 میں تو گرفتاری کے وقت جو اس ٹائم ارجن جو خودکر ہے وہ منتری ہوا کر دیتے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے پارٹی سے کوئی لینہ دینے نہیں اس ٹائم جب گرفتاری ہوئی تھی تو انہوں نے اس درمیان کہا تھا کہ اس کی جو پارٹی میں نہیں ہے لیکن وہی جب کل ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جو سریکانت ہے جو کہ گوری لنکیش کی ہتھیارہ میں شامل ہے کہ انہوں نے پیچھے دس سار سے پارٹی میں وہ شامل ہے اور وہ پارسل رہ سکے ہیں تو اب سمجھ سکتے ہیں کہ دو ٹائمنگ دوران دو طرح کی بیانیں نیتا ایک ارجن ارجن نے یہ کہا جب 2018 میں ان کے گرفتاری ہے تو شامل یہ کہا تھا کہ وہ پارٹی سے ان کا کوئی لینہ دینے نہیں ہے لیکن وہی جب کل ان سے میڈیا سے بات کیا گیا جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاحب طور پر یہ کہا کہ شرکان جو ہے وہ پیچھے دس سالوں سے پارٹی میں شامل تھا بلکل جس طرح سے دیکھا جائے تو ناظرین بی جے پی ہو یا بی جے پی کا الائنس کی پارٹیاں ہوں وہ جب ایسے کیسز میں لوگ چھوٹتے ہیں تو ان کا سمان بھی کرتے ہیں ان کو پارٹی میں اچھا استان بھی دیتے ہیں اس کو لے کر کے اور بھی بات کریں گے لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو آج کی نیوز پیپر کے بارے میں بتایا ہے ایسے ہی ضروری خبروں سے روپ روح ہونے کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام سے جڑے رہے ہیں اور اگر آپ کی اس پروگرام سے لیٹڈ کوئی بھی رائے ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام یہ ختم ہوتا ہے مجھے اور میرے ساتھی شاہد امیر کو دیں اجازت آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ شکریہ